دوسرا اگر آپ بشریہ سیئر کو ایک بہترین کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوسرا بھارت بناو آسٹیلیا کے بیچ میں شروع ہوا دوسرا اوڑی آئی مقابلہ اندور کے میدان پر جہاں آسٹیلیا نے پہلے بھارتی ٹیم کو بلے بازی کرنے کے لیے بلایا روتراج کے ایک وارتوں ساتر منا کر آؤٹ ہوئے تھے لیکن ان کے بعد شریہ سیئر وہ شممن گل نے مل کر ایسی تاور توڑ بلے بازی کی مانو سب کے رونٹے کھڑے ہو گئے دوستو دونے کے بیچ میں کافی بڑی پارٹناشی پھئی اور رنڈیڈ تو آٹ کے رنڈیڈ سے مار رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے آرد شتک لگایا شریہ سیئر نے اور ان کے ساتھ شممن گل نے بھی شریہ سیئر نے انتک توفانی بلے بازی کی دیکھتے ہی دیکھتے شریہ سیئر اپنے شتک تک پہنچی گئے دوستو شریہ سیئر نے دوسرے وڈی آئے مقابلے میں پہل بلے بازی کرتے ہیں 86 گیندوں پر ہی شتک لگا دیا جو کی ان کے کریئر کا سب سے تیز شتک ہے وہ بھی آسٹریلیا کے خلاف نہیں پورے انتراز شریہ کرکٹ کے سامنے دوستو شتک لگا کر کافی اچھی بلے بازی کر رہے تھے شریہ سیئر تب ہی 105 رنڈ پر آ کر ایب آٹ کی اس گیند پر پیچھے کھڑے جس کے جلدے سے مقابلے میں شریہ سیئر 105 رنڈ بنا کر 90 کے نوہ سامنے کرتے ہیں دوستو شریہ سیئر کے ساتھ ان کی ایک پارنشیب 200 رنوں کی تھی اور بھارتی ڈیم کو ان دونوں نے 240 رن کے پار پہنچا دیا 34 سوور میں ہی دو وکیٹ پر لیکن دوستو آپ ان دونوں کی بلے بازی کو دوستو اگراؤ بشب منگل کو ایک بہترن کی لاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے 200 بھارت بنام آسٹریلیا کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے ان دور کے میدان پر دوسرا ونڈے انٹرنیشنل مقابلہ دوستو آپ سبی کو بتا دے اس مقابلے میں سٹیون سمیت کپتانی کرنے آئے پیٹ کمنز کی جگہ 200 کیل رہول نے ٹوس اڑایا اور آتے ہی سٹیون سمیت نے شاندار دریگر سے ٹوس کو جیتا اور گیند بازی کو چھنا دوستو آپ سبی کو بتا دے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم میں ایک بدلاب ہوا ہے تیوگروں کی بات کریں تو دونوں نے شروعات ایک اور بار بھارتی ٹیم کو کافی تگڑی دلائی دوستو دونوں نے کافی تابر توڑ شوٹس بھی لگائے لیکن توراج گیہ کوار ماتر آنٹرن بنا کر حیزل ووڈ کی اس گین پر ایلکس کیری کو اپنی کیس دے بیٹھے اور آنٹرن بنا کر پہلی وکٹ گیری توراج گیہ کوار کی روپ میں دوستو ان کے بعد شریعہ سیئر آیا ہے اور شریعہ سیئر نے آتے ہی کچھ بہترین شوٹس لگائے مہدان پر اور ان کا ساتھ شومنگیل بھی بہترین تریغہ سے دے رہے تھے جس کے ہلتے بھارتی ٹیم سو رن پر پہنچ گئی بار ویوگر میں ایک ویگٹ کھو کر لیکن دوستو آپ بھارتی ٹیم کی اس تابر توڑ بھلے بازی کو دس مسکت نمبر دیں گے اس کا جواب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں ویڈیو پسائیں تو لائک کریں دوستو اگر آپ بھی کمال جواب راہول کو ایک اچھا گی لاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارت بنام آسٹریلیا کے بیچ میں پہلا ونڈے مقابلہ سمحابت چکا ہے اور پہلا ونڈے مقابلہ بھارتی ٹیم پانچ وکٹوں سے جی چکی ہے جہاں پہلا بھلے بازی کرتے ہو آسٹریلیا نے دوستو چھیتر رن لگا دیئے تھے ایسے میں جب بھارتی ٹیم دوستو ستیتر رن کے لکش کا پیچھا گرنے اتری بہاترین شبمنگل نے چوہتر رنوں کی پاری کھیلی اور ان کے ساتھ دروتو راج گیہ کوار نے اکتر رنوں کی پاری کھیلی جس گلتہ ان دونوں کی اچھے اوپننگ کی وجہ سے مدی کرم میں سوریا اور کیل راہول کو بھلے بازی کرنے کا کافی زیادہ سپورٹ ملا لیکن اس سپورٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا کمال آجواب راہول کپتان نے دوستو ایک وقت کے لیے بھی انہوں نے نیٹرن ریڈ کو ڈاؤن ہونے نہیں دیا اور اپنے آپ پر پریشن آئے نہیں دیا سوریا گماری آدف نے بھی اپنے اوڈیا ایک ریڈ کا آج بہاترین اردشہ تک لگایا سوریا کے ساتھ جو کیل راہول کی اچھ پاری کھیلی اچھے بہاترین اردشہ تک لگایا دوستو اس مقابلے میں بھی کیل راہول نے بہاترین اردشہ تک لگایا دوستو اگر آپ بھی سوریا گماری آدف کو ایک بہاترین بھلے باز مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو آج بھارت بنا موسٹیلیا کے پہلے ونڈے مقابلے میں محالی کے میدان پر آیا سوریا گماری آدف کا طوفان دوستو جب بھارتی ایڈی موسٹیلیا کے دوستو سو چتر رنگل لکش کا پیچھا کر رہی جہاں رتو راج گیا ایک وارڈ اکتر وشب منگل چوہتر رنگل براغر آؤٹ ہوئے تھے دوستو اس مقابلے میں نمبر چھے پر آئے تھے سوریا گماری آدف جب بھارتی ریم کو سب سے زیادہ رنوں کی درکار تھی اور آتے ہی سوریا گماری آدف نے کم سے کم گہتے کھیلتے ہوئے بہاترین بھلے بازی کی ان کے ساتھ کیل راہول کی جو ساجداری تھی وہ میچ وننگ ساجداری تھی دوستو اگر یہ ساجداری نہیں ہوتی تو آج کا اوڑی آئی مقابلہ بھارتی ریم کے نام نہیں ہوتا دوستو سوریا گماری آدف نے اس مقابلے میں بہاترین اردشہ تک لگایا دوستو اردشہ تک لگانے کے بعد سوریا گماری آدف ٹھیک اردشہ تک لگاتے ہی ایپرٹ کی اس گین پر چھکا لگانے کی چھاں میں مچل مارچ کو کیچ دے بیٹھے اور آؤٹ ہوئے لیکن پچاس سالن ملا کر صرف انچاس گینوں کو سامنا کرتے ہوئے ایک چھکا واپ پانچ چوکے لگا کر سوریا آؤٹ ہوئے جس کے ایل دینٹ میں پانچ بکٹوں سے بھارتی ریم کو جیت ملی دوستو کیل راہول کے ساتھ ان کی پارٹنشیب 62 رنو کی تھی جو کی سب سے زیادہ قیمتی تھی اس مقابلے کی لیکن دوستو اب سوریا کی زہم پاری کو داس میں سکتے نمبر دیں گے